کورونا گاووں میں وکرال روپ اختیار کرتا جا رہا ہے گجرات کے گاؤں کے شمشان میں ایک چتا کی آگ بشتی نہیں کی دوسری ارثی تیار ہو جاتی ہے بیس دنوں میں گاؤں میں نبے لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیش کے دوسرے حصوں میں بھی گاؤں میں کورونا پھیلتا جا رہا ہے حالات بے قابو ہوتے جا رہے ہیں عام کے بقیچے میں لوگوں کا علاج چل رہا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کی لاپر واہی بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی دیکھئے کورونا کی گرامین ریپورٹ کہاں کتنا عاوک شانو میں سپورٹ سوبہ الگ ہے شہر الگ ہے گاؤں الگ ہے سماج الگ ہے لیکن تصویریں کم و بیش ایک جیسی ہیں بھائیو ہے بہت بھائیو ہے کورونا کال میں جب گھر بندی کا اگھوشت آدیش ہے جب مانو کو بچانے کے لیے وائرس کے ورد راست رویہ پی یدھ چل رہا ہے تب یہ مانوطہ کے دشمن وائرس سمباہک بن کر سڑکوں پر تانڑف کر رہے ہیں دیکھئے اور پہچان لیجئے اس میں کجرات کے سانند کے لوگ ہیں مہاراشتر کے بیڈ کے لوگ ہیں پنجاب کے موحالی کے لوگ ہیں یہ سب لوگ کورونا کی کڑی بند کر وائرس کا وستار کر رہے ہیں اب ذرا اس تصویر کو وستار سے دیکھئے جو مہاراشتر کے بیڈ کی ہے بیڈ کے وڑونی شہر میں کورنٹین سے نکل کر لوگ سبزی خرید رہے ہیں مارکٹ میں یہ اپنے اندر وائرس لے کر لوگوں کے بیچ گھوم رہے ہیں اس تانیے لوگوں نے ان کی لاپروہی کا ویڈیو بنایا اب پرشاسن سے سختی کی مانگ کر رہے ہیں اب ذرا موحالی کی سڑک پر انہیں دیکھئے کار میں سوار دو لڑکیاں چیکنگ کر رہے پولس کے جوانوں سے بھیڑ گئے کورونا کو لے کر جب سے سختی بڑھائی گئی ہے تب سے پولس یوں ہی جانچ کر رہی ہے سڑک پر پنجاب پولیس کی طرف سے پورا ایک ابھیان چل رہا ہے جس میں چیکنگ کی جا رہی ہے اور جو لوگ بے وجہ نیموں کا اولنگن کر رہے ہیں ان کے چلان کی جا رہے ہیں لگاتار چیکنگ جو ابھیان ہے وہ چلائے جا رہا ہے حالکہ اس دوران کئی ایسے لوگ ہیں جو کی پنجاب پولیسیات کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں ان پر سکتی کی جا رہی ہے سر کیا چیکنگ کر رہے ہیں آپ یہاں سر ویسے تو کوڑ دی کی چر رہے ہیں چیز نے ماں سے نیلایا تھا گڑڈی جیدی تین تین چار چار سواری ہیں بٹھا کے بینہ انسیسری کمرے نے انہاں روکیا جا رہے ہیں انہاں عویر بھی کرایا جا رہے ہیں لدھیانہ میں تو کاروباری سڑک پر اتر آئے پابندیوں کے خلاف پریڈ یونین کے نتاؤں نے جم کر نارے بازی ہم بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ چھوٹے وپاری کو آج جو نیتی بن رہی ہے سرکاروں کی کانگرس سرکار نے جو نیتی بن رہی ہے مارنے کی نیتی بن رہی ہے ہیار آدمی کام کر رہا ہے فیکسری میں وہ ٹھیک ہے ہمارے چار اگر چار لڑکے پانچ لڑکے دکان پر بیٹھتے تو اس پر پرشا درج کیا جاتا ہے جب ہیلس سسٹم پنجاب کا کمجور چکار سرکریٹ جانے جا چکے ہیں وہاں پہ کوئی اے فی اے درج نہیں کرتا سرکار پہ لوگوں کی لاپروہی راجستان کے الگ الگ حصوں میں بھی کچھ اس طرح دکھ رہی ہے ہولپور میں کورونا نیاموں کی دھجیاں اڑانے والے پینٹیس لوگوں کو پولیس نے حراست ملیا ہے چیتاونی کے باوجود لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں سڑگوں پر بے وجہ گھوم رہے ہیں بیہار میں بھی لوگ ایسے ہی کورونا گائیڈ لائنز کو بے فکری پر تام کر گھوم رہے ہیں ہاناکہ شیوہر میں پولیس نے ایسے ہی کچھ لوگوں کو پکڑا اٹھک بیٹھک کروائی دیش کے الگ الگ حصوں میں لاپروہی کا خوفناک اثر آنکڑوں میں پریرکشت ہو رہا ہے لوگ لگاتار بیمار پڑ رہے ہیں جان جا رہی ہے اسپتال میں جگہ نہیں ہے مدد پردیش کی آگر مالوہ کی یہ تصویر دیکھئے آم کے بگیچوں کو آئی اس تھائی اسپتال میں تبیل کر دیا گیا ہے کھولے آسمان کے نیچے بیٹ بچھا کر مریضوں کو لٹایا گیا ہے پیڑ کی ٹہنیوں میں بوتلیں باندھی گئی ہیں اس سے بھی ڈراؤنی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا علاج جھولا چھاپ ڈاکٹر کر رہے ہیں یہ سب جہاں ہو رہا ہے وہ سسنیر سے پیڑاوہ راجستان کی اور جانے والی مکھ سڑک پر ہے گرام دھنیا کھیڑی سے قریب آدھا کلومیٹر کی دوری پر یہ اسثتی تب ہے جبکہ گاؤں گاؤں میں سنکرمن کا پرچند آکرمن بڑھتا جا رہا ہے گاؤں گاؤں میں لوگ بے حساب طریقے سے بیمار پڑ رہے ہیں گجرات کے بھاؤنگر زلے استھد چوگڑ گاؤں کی آبادی تیرہ ہزار ہے اس گاؤں میں کرونا کی وجہ سے پچھلے بیس دنوں میں اب تک نبے لوگوں کی موت ہو چکی پچھلے بیس دنوں سے اس گاؤں کے شمشان میں چتائیں نہیں بچھی ہیں کرونا کے کہر نے اس پورے گاؤں کی چنتہ بڑھا دی ہے گاؤں میں ایسا کوئی اسپتال نہیں جہاں پر لوگ اپنا ٹیسٹ کروا پائیں بڑھ رہے ہیں دن پر دن وائرس دکرال ہوتا جا رہا ہے اس کے باوجود لوگوں کی لاپروہی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی کہیں اندھوشواس کے نام پر تو کہیں بے پروہی کے ذریعے وائرس سمواہت بن کر لوگ گھوم رہے ہیں اور یہی سب سے بڑی فکر کی بات ہے آج کی تاریخ بیرو ریپوٹ ٹی وی نائن بھارت برش فکر آپ کی سمواہت سے شکروار رات نوہ بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پر